جب آپ اسپطال میں جاتے ہیں تو من اسپطال جیسا ہو جاتا ہے جب آپ ڈانس بار میں جاتے ہیں تو ڈانس جیسا ہو جاتا ہے جب آپ اپرادیوں کے ساتھ ملتے ہیں تو اپرادی جیسا من ہو جاتا ہے جب آپ ویفچاریوں کے ساتھ ملتے ہیں تو ویفچاری جیسا من ہو جاتا ہے جب آپ سجن لوگوں میں ملتے ہیں تو سجن ویفت کی جاتا ہے جب آپ کسی اپاسا کی ستھل میں جاتے ہیں پوجا کی ستھل میں جاتے ہیں تو من ویسا ہو جاتا ہے جب آپ بچوں میں کھیلتے ہیں تو بچوں جیسا ہو جاتا ہے من کی ساری دھارنائیں من کے سارے بہواد سارے گونہ ہمارے اندر ہوتے ہیں مگر آرہ تو دھمپد گاتھا کتھا نمبر 98 یہ ریوت آرہنٹ کی کتھا ہے ریوت ساری پوتھ کے بھائی ہیں پورا پریوار ساری پوتھ کا جو تھا وہ دھم میں آ گیا ریوت کے لئے بچے تھے چھوٹے بچے تو ماں واپ کو چنٹا ہونے لگی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ریوت بھی جا کے بھیکو بن جائے ساری پوتھ کو یہ پتا تھا کہ ریوت بھی بھیکو بننے کے لئے آئے گا تو ریوت کی شادی کی تیاری شروع کر دی تاکہ جلدی شادی ہو جائے گی تو یہ گست میں اولورج جائے گا اس کے بعد یہ بھیکو نہیں بنے گا چھوٹی عمر میں اس کی شادی تیہ کر دی جب شادی ہونے لگی تو وہاں اس نے دیکھا کہ یہ پتنی جو آئی ہے میری یعنی جس سے شادی ہونے والی ہے وہ اور وہاں اس کے ساتھ میں جو بوڑی عورتیں ہیں اور اس نے دیکھیں ایک 80-90 سال کی بوڑی عورت کو دیکھ کے اس کے مند میں یہ پسند ہوا ہے کہ یہ جو پتنی ہیں یہ بھی دیدرے کر کے ایسی بوڑی ہو جائے گی تو جو روپ اور سوندرے تھا وہ اس کے دماغ سے اس کا پردہ ہٹ گیا اور اسے انیچ کا پتا چلا انیچ کا مطلب ہے انیتے کا انپرمننس کا یعنی جو پرمننٹ نہیں ہے یہ گیانہوں سے ہوتے ہی اس نے شادی نہیں کی اور وہ سیدھا بھگا چلایا بھکو سنگ کے پاس میں بھکو سنگ کو ساری پتنے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ریوت کبھی بھی آ سکتا ہے اگر آئے اور لگے کہ وہ بھکو سنگ میں سامن ہونے کے لائق ہے تو اس کی عمر نہ دیکھیں اس کو بھکو سنگ میں پروجت کر لیں بھکو نے اس کو بھکو سنگ میں لے لیا پوجہ اس کو دے دی پوجہ لینے کے بعد وہ ایک آنٹ میں ارہینک بولتے ہیں ارہین ارہین کا مطلب ہے جنگل جو ارہیا سبد بنا ہوا ہے ارہیا جلا ہے اترج pitredeس کے اندر ارہیا جو جلا ہے وہ پالی کا ہی ارہیا جلا ہے یعنی ارہی سے بنا ہوا ارہیا ہے ارہین بولتے ہیں جنگل کو تو وہ یا ارہینک جو بولتے ہیں تو وہاں وہ ارہین میں گیا ارہین میں جا کے دھیان سادنہ اس نے کی اور وہاں جا کے وہ جلدی ہی عرد ہو گیا عرند ہو گیا نبان کو پرات کر لیا اس نے کچھ سمیں بعد ساری پت کو پتا چلا کہ وہاں اس نے بھکو سنگ بنایا ہوا ہے اور وہاں پہ وہ نواز کرتا ہے تو ساری پت نے ملنے کے لیے بھگوان بودھ سے اجارت مانگی بھگوان بودھ نے کہا میں بھی ساتھ چلوں گا اور وہ بھکو سنگ کے ساتھ میں جنگل میں ملنے کے لیے چل دیئے ریوت سے ریوت بھکو سے ریوت عرد سے عمر میں چھوٹے ہیں وہاں جا کے وہ ملے وہاں جا کے وہ رہے رہنے کے بعد وہ باپس آئے باپس آنے کے بعد ساواتھی میں جو آرام جو بھکو کے بھکو سنگ کو جو آرام تھا یعنی بیہار تھا وہاں کے ٹھہرے بھکو کے بھکو کے بعد پوچھا کہ آپ کی یاترہ کیسی رہی ریوت نے وہاں جو بھکو کا بنایا ہوا ہے سنگ کیسا ہے سکھ ساکھ سودائیں کیسی ہیں بیہار کیسا ہے تب بھگوان بودھ نے یہ گاثہ کہی جو گاثہ نمبر 98 ہے گامے واہ یدی واہ رہیے ننے واہ یدی واہ تھلے یتھ ارہنٹو ویہرنتی تنگ بھومی رامڑ یا تنگ گامے واہ یدی واہ رہیے گامے واہ کا مطلب ہے گاؤں میں یا گاؤں میں یا یدی مانے اگر واہ رہیے یا مطلب جنگل میں یعنی گاؤں میں ہو اگر یا جنگل میں ہو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گاؤں میں ہو یا جنگل میں ہو ننے واہ یدی واہ تھلے ننے کا مطلب ہے نیچے کی طرف یعنی گڑھا ننے کا مطلب ہے نیچے کی طرف یعنی کہ جو جمین نیچے کی طرف ہوتی ہے تو اس کو ننے بولتے ہیں اور تھلے کا مطلب ہے تھل مانے جمین ہوتا ہے یعنی اونچا یعنی اونچہ ہو یا نیچہ ہو جیسے کچھ جمینیں ہوتی ہیں اوبر کھاپڑ نیچی جمین یت ارہنتو بیرنتی یت مانے یہ جو ارہت بھیہڑتے ہیں یعنی رہتے ہیں یہ جو ارہت لوگ ہیں نبان پرابت لوگ ہیں جو وہاں بھیہڑتے ہیں رہتے ہیں تنگ بھومی رامڑ یکن تنگ مانے وہ ہے بھومی مانے جمین اور رامڑ یکن کا مطلب ہے رامڑ ہی ہے ہوتی ہے یہ جو رامڑ یک سبد ہے یہ دسل برما کا جو پالی ہے پالی کا جو سبد ہے یعنی پالی جو بھاسا ہے وہاں پالی نہیں بولتے وہاں بولتے ہیں رامڑ رامڑی رامڑی کر کے بولتے ہیں یعنی کہ پالی بھاسا جو ہم یہاں پالی نام لیتے ہیں وہاں رامڑی کا اس کا نام ہے رامڑی کا مطلب ہے رامڑی ہے جس میں رمتا ہے آدمی جس میں من لگتا ہے اور یہاں بھی جو رامڑ یکن بولا گیا ہے رام لیکن کا مطلب ہے کہ منوہاری کو یعنی منوہاری کے لیے منوہاری ہے یعنی جہاں ارہت لوگ رہتے ہیں جہاں بھککو لوگ رہتے ہیں وہ چاہے جمین اونچی ہو یا نیچی ہو چاہے گاؤں یا چنگل ہو وہ منوہاری ہوتی ہے رمڑی ہوتی ہے کیونکہ وہاں بڑا من لگتا ہے اس کو آپ ایسا سمجھیں کہ اگر کوئی سچا ویکتی ہوتا ہے سچا ویکتی سے بھی آپ اگر نہیں سمجھتے ہیں تو ایک چھوٹے بچے سے سمجھئے ایک چھوٹا بچہ جو چھ مینے کا آٹھ مینے کا ہوتا ہے جو کھیلتا رہتا ہے جو بیٹھ بھی نہیں سکتا بھی وہ اگر آپ کو دیکھتا ہے اور دیکھ کے مسکراتا ہے آپ نے انگلی پکڑائی انگلی پکڑائی وہ ہستا رہ رہتا ہے اس کی آنکھوں میں ایک چمک ہوتی ہے اس کے چہرے پہ بلکل پیور ایکسپرسن ہوتے ہیں کوئی اس کے چہرے پہ کٹلتا نہیں ہوگی بہت پیارے ہنڈیٹ پرسن پیور اس کے چہرے پہ ایکسپرسن ہوتے ہیں تو اسے دیکھتے ہی آدمی کھٹا چلا جاتا ہے بس میں یا ٹین میں یا کہیں اگر یادتہ کر رہے ہیں یا کہیں باہر گھوم رہے ہیں یا گودی میں لے کے جا رہے ہیں تو کوئی بھی اس بچے سے اچھی ترنگیں لینے کے لیے اس کو کھلاتا ہے چھیڑتا ہے بیسیکل ہم بچے کو خوش رہنے کے لیے نہیں کھلاتے ہیں ہم خود خوش ہونے کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں کہ وہ ہسے گا مسکرائے گا تو ہمارے اندر وہ بیج پہلے سے ہی ہے کیونکہ ہم بھی بچپن میں وہ سدتہ کا بیج رہا ہے مگر ہم نے اتنے پاپ کرام اکھٹے کر لیے دین دنیا کے سماج کے اندر اتنے سارے غلط کام کر لیے کہ وہ ساری پیورٹی ہماری چلی گئی وہ ہماری جو مردلتا تھی وہ چلی گئی وہ ہماری جو سوفٹ نیستی وہ چلی گئی جو کاملتا تھی وہ چلی گئی تو اس بچے سے وہ حاصل کرنے کے لیے ہم اس کی طرف کھچتے ہیں تو من ہمارا اس کی طرف للٹالیت ہوتا ہے یہی بھگوان بودھ کہہ رہے ہیں کہ جو عرق لوگ ہوتے ہیں وہ اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ وہاں رہنا رمونی ایک ہوتا ہے من بہت اچھا لگتا ہے جب آپ اسپطال میں جاتے ہیں تو من اسپطال جیسا ہو جاتا ہے جب آپ ڈانس بار میں جاتے ہیں تو ڈانس جیسا ہو جاتا ہے جب آپ اپرادیوں کے ساتھ ملتے ہیں تو اپرادی جیسا مان ہو جاتا ہے جب آپ ویفچاریوں کے ساتھ ملتے ہیں تو ویفچاری جیسا مان ہو جاتا ہے جب آپ سجن لوگوں میں ملتے ہیں تو سجن ویفت ہو جاتا ہے جب آپ کسی اپاسا کی اسطحل میں جاتے ہیں پوجا کی اسطحل میں جاتے ہیں تو من ویسا ہو جاتا ہے جب آپ بچوں میں کھیلتے ہیں تو بچوں جیسا ہو جاتا ہے من کی ساری دھارنائیں ان کے من کے اندر کوئی پاپ کرم ہوتا ہے نہیں ان کا من نہیں بلدہ وہ اگر جوئے والے سطح پر جائیں گے تو بھی ان کا منہ آنیت رہے گا اس میں وہ ویلیم نہیں ہوتے اس کو ٹچ نہیں کرتے وہ اگر کہیں مارکارٹ والے لوگ بیٹھے ہوں گے تو بھی ان میں کوئی پربھاو نہیں پڑتا وہ اگر کہیں پوجا پاٹھ والا سطح ہے تو بھی ان کے من پر کوئی پربھاو نہیں پڑتا یعنی ان کا من ہمیں ایسا سمتہ میں رہتا ہے اکلیم میں رہتا ہے اکلیمیٹی میں رہتا ہے اور ایک سا رہتا ہے اور وہ اچھا رہتا ہے اس لئے ان کے ساتھ رہنا ہمیں ایسا اچھا ہوتا ہے اس لئے بھروان بودھنے کا ہے کہ سنگ کی بڑی خاص بات ہے اچھے لوگوں گے ان کے ساتھ رہنا چاہیے ان کو دیکھنا چاہیے دھنیواد آپ سبی سے یہ نیویدن ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے یا باقی ویڈیو اچھی لگی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ دھمکی ویڈیو کسی کو اور ملنی چاہیے یا کسی کو گفٹ میں بھیجنی چاہیے یا کسی بھاسا میں کنورٹ کر کے آگے بڑھانی چاہیے یا پرنٹ میں کتاب میں چھاپنی چاہیے یا اس کی جو آڈیو ہے اسے نکال کے بھیجنا چاہیے یا اس کا کسی پارٹ کو استعمال کرنا چاہیے تو آپ کو لیبرٹی ہے آپ کو چھوٹ ہے یہ سبھی کافی رائٹ فری ہیں آپ اپنے فیس بک پہ اپنے پیج پہ اپنے ٹوٹر پہ یا اپنے ہنڈل پہ یا لنک کو کہیں بھی شیئر کر سکتے ہیں کہیں بھی چلا سکتے ہیں آپ یوٹیوب پہ چلا سکتے ہیں اپنے نام سے چلا سکتے ہیں اس کے لیے اجازت لینے کی یا پرمیسل لینے کی بلکل بھی جرورت نہیں ہے آپ اس کو اپنا مانتے چلائیں کیونکہ دھم سب کا ہے ہم جو بتاتے ہیں وہ بھگوان بھدھ کا ہے یا مہاپورسو کا ہے انہیں کی بات کو سل بھاسا میں بتاتے ہیں ہمارا صرف اتنا رائٹ ہے اس پہ کہ ہم اس کو لوڈ کر دیتے ہیں باقی ساری یہ پونجی آپ کی ہے دھنیواد سنگم سرین گچھا می سنگم سرین گچھا می سنگم سرین گچھا می دھو تھی ام پی بھدھاں سرین گچھا می دھو تھی ام پی بھدھاں سرین گچھا می دھو تھی ام پی دھنگم سرین گچھا می دھو تھی ام پی بھدھاں سرین گچھا می دھو تھی ام پی سنگم سرین گچھا می بھوکیم پی سنم سنم کچھامی ترتیم پی بودھم سنم کچھامی ترتیم پی بودھم سنم کچھامی ترتیم پی دھمم مرسنم کچھامی تاتیم پی غمم سرنم گرشامی تاتیم پی صندوق شروع گرشامی تاتیم پی صندوق سرنم گرشامی سادھو 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 تاتیم پی صندوق شروع گرشامی